جی ایک آدمی ایک سوال کرے میرا خیال ہے قانون یہ بنا رہا ہے لے لیں یہ لے لیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے آپ کی آواز جی ربی عبد شریف کی آمد آمد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ ملہ شریف منایا گیا اور آپ جو یہ سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں جنڈے ونڈے لگاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کسی قریب بیٹی کی شادی کرا دی جائے تو یہ ہوگا چلی بیٹھی آپ تشیفر کی سب سے پہلے تو یہ تیہ کر لیں کہ کسی صحابی نے کیا ہو تو ہم کریں ایک اصول تیہ کر لیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو کسی صحابی نے کیا باقی سب چھوڑ دیں گے تو کتنے کام رہ جائیں گے دنیا کے بتائیے مجھے تو پہلے کیا ہوا جب تبلیغ جماعت میدان میں آئی نا تو ان کے یہاں پنکھے نہیں تھے مکہ مسزد میں کیوں جی حضور کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے اچھا وضو خانے میں ٹونٹیاں نہیں تھی لوٹے سے وضو کرتے تھے کیا ہوا جی کہ حضور کے زمانے میں جناب لوٹے ہوتے تھے ٹونٹیاں نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ ہوای جاز میں سفر کیوں کرتے ہیں گدھا گاڑی میں گدھے پہ بیٹھ کر کے سفر کریں یا خچر پر سفر کریں آخر ترقی ہو رہی ہے تو اس کے اعتبار سے یہ معاملات ہو رہے ہیں نہیں میں ایک صاحب کا نام نہیں لیتا وہ کسی دعوت میں گئے تو اس زمانے میں ٹیبل کرسی پر کھانا مایوب تھا انگریز کھاتے تھے وہ بزرگ ان پر گرم ہو گئے کہہ لیں نیچے دس سرخان اچھی بات تھی نیچے دس سرخان بچھائے انہوں کھا لی کہہ لیں انگریزوں کی طریقے سے تم کھا رہے ہیں سب انہوں نے ذرا ڈان ڈپڑ کی جب پیر صاحب نے کھانا ماں نہ کھا لیا تو میزبان بیچھاؤ بڑا شریر تھا اس نے کہا کہ ایک طرف تو رکھی کار اور دوسری طرف رکھا گدھا کہہ لیں حضرت صاحب آپ دیکھی یہ تو انگریز کا بچہ اور یہ سواری حضور علیہ السلام کے زمانی کے تو کونسی پسند کریں گیا ظاہر ہے کہ پیر صاحب کار میں ہی گئے نا بیٹھ کر بیٹھے پہ تو نہیں گئے بیٹھ کر تو کچھ ہوتے ہیں شعار ہم اس کو پہلے بیان کر چکے کچھ شعار ہوتے ہیں مذہبی اور کچھ ہوتے ہیں قومی جو مذہبی شعار ہے وہ نہیں بدلتا قومی شعار بدل جاتا جیسے پتلون کا پہننا جس زمان میں انگریز آیا اس زمان میں سوائے انگریز کے کوئی پتلون نہیں پہنتا وہ اس کی علامت تھی اس وقت علماء اس کو حرام کہتے لیکن جب پتلون کا رواج عام ہو گیا جیسے مثلا پورا ترکی مسلم ملک ہے سارے پتلون پہننے لگ گئے قومی لباسی ان کا پتلون ہو گیا ہماری یہاں بھی سب پتلون پہننے لگ گئے تو آج کوئی آدمی پتلون پہن کر جائے ہم نہیں کہیں گے نا یہودی جا رہا یا عیسائی جا رہا تو حکم بدل گیا اس لئے مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے وقار الفتاوہ میں پتلون پہن کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا اور بس ایسی ہو کہ آدمی کو رکو سجود میں کوئی تکلیف نہ ہو اب ایسی بھی نہ ہو کہ مجھ جیسا آدمی یہ سوچیں لگے یہ اس میں گھوسا کیسے ہوگا اتنا چست نہ بیٹھ سکے آدمی نہ ادھر ادھر ہو سکے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ تیہ کر لیں کہ جو کام حضور نے کیا ہے نا وہ ہی کریں گے باقی نہیں کریں گے کچھ رہ جائے گا دین میں کچھ نہیں رہ جائے گا کیا ہوگا اس کا اصول سنیے کیا ہے اصول اس کا یہ ہے یہ دو حدیث ہیں ایک ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور ایک ہے حدیث حضرت ماز ابن جبل اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے یہ دونوں یمن کے قاضی تھے اور دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری کو جب حضور نے قاضی بنایا ان سے پوچھا فیصلے کیسے کرو گے ان کا پہلے میں قرآن مجید میں دیکھوں گا خود حضور فرماتے اگر قرآن مجید میں وہ قضیہ نہ ہو تو فیصلے کیسے کرو فرم پھر حدیث رسول دیکھوں گا اس کا مطلب حدیث سے یہ پتا چلا کہ بیشمار مسائل بظاہر قرآن میں نہیں وہ حضور کے سنت میں فرما اچھا اگر حدیث میں بھی نہ ملے مسئلہ تو کیا کرو گے تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن حدیث سے قریب تر ہو تو حضور علیہ السلام بلکل تم نے ٹھیک کہا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دی اسی کو تفقق کہتے ہیں اسی کو فک کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو درپیش مسائل ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے تو یہ اگر اصول بنا لیں کہ جو صریف قرآن مجید کے فرقہ ہے جو قرآن میں ہے اس کے علام نہیں مانیں تو کتے گا گوش حرام ہو قرآن میں کہاں کیا خیال ہے بلی چوہا بندر یہ حرام ہے کہیں قرآن مجید ایک اصول بیان کر دیا اتنا شاندار ہم نے جو اپنا حبیب بھیجا ہے تمہارے پا یہ طیب چیزوں کو تم پہ حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو تم پہ حرام کرتا ہے اور کتاب الاعتصام مشکہ شریف میں یہ میرا حرام کیا ہوا بھی حضور فرماتے ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا ٹھیک ہے اللہ کے نائب ہیں عطی اللہ عطی الرسول تو اب آئیے تو آپ کہیں جی صحابہ نے تو یہ نہیں کیا تھا اچھا اب میں آپ سے پوچھوں بنیار یہ محفیل میلاد میں ہوتا کیا ہے جب آپ ہی کے موہ سے میں سنوں کیا ہوتا ہے جی ہم دو سنا ہوتی ہیں نا اچھا حضور علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر شریف پر بٹھایا اور دعا کی اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما ایک حدیث میں کہ حسان اپنے کلام کو سناو اللہ تمہارے موہ کو نیچا نہ دکھا اور وہ حضور کی نات سناتے تو اگر یہ نات سنانا میلاد ہے تو یہ تو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا اور صحابہ کرم علیہ السلام حضور کا ذکر و اذکار کرتے تھے تو میلاد میں اگر حضور کا ذکر و اذکار ہوتا ہے یہ بھی تمہیں فیل میلاد اب آپ کہتے ہیں جی جلوس نکالنا جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف گئے چند دن آپ نے قبا شریف میں قیام فرما یہ حدیثوں میں تفسیروں میں صرت کی کتابوں میں بنیہائی تھی وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ موجود اہل مدینہ جہاں سے قافلے آتے ہیں نا قباس اس کے راستے میں کھڑے ہوتے انتظار کرتے جب سورج غروب ہو جاتا تو فرماتے نہیں آئے اپنے گھر چلے جاتے تو جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اہل مدینہ نے پورا جلوس نکال کر حضور کا استقبال کیا اور چھوٹی بچیاں جو ہیں انہوں نے وہ نات پڑھی تلعال بدرو علینا یہ والی نات انہوں نے پڑھی تو حضور علیہ السلام کا استقبال تو انہوں نے جلوس سے کیا ایک بات کہ صاحب وہ تو پوری سحا ستہ میں دکھائیے کہ جلوس یہ ملاد النبی اب سحا ستہ کسی نے پڑھی نہ ہو تو اس کو کیا دکھایا جائے کسی شخص نے خوب کہا تھا کسی زمانے مدینہ لہجے میں کہ علم و سیخہ پر دینداری نہ آئی بخار آگیا مگر بخاری نہیں آئی سحا ستہ کی کتاب ہے مشکا شریف مشکا شریف میں علامہ امام ترمیزی نے حضور کی سیرت پر ایک باب باندھا جو کہتے ہیں نا کہیں نشان نہیں آپ کو تعجبہ اوزباب کا نام صاحب مشکات نے میلاد النبی رکھا ترمیزی شریف میں باب ہے اس معاملے پر کہ میلاد النبی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے کلام کیا تو اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا کہیں ثبوت نہیں بلکل احمق لوگ ہیں اچھا یہ نہیں بلکہ انہوں نے بچاروں نے اپنی بھی کتابیں نہیں پڑھی اتنے ماضون کم بخ اب آئیے پورے طریق سمجھ لیں یہ حدیث شریف کے دو چینل ہیں پورے ہندوستان میں کہ سند حدیث ہندوستان میں کون لائیا ایک تو چینل ہے ایک شاہ ولی اللہ مہدید دیلوی کا ان سے سند میں وہابی دیوبندی بریلوی جتنے بھی لوگ یہ دو سے حدیث کے سند ملتی ایک ہے شاہ ولی اللہ مہدید دیلوی اور ایک ہے شاہ عبداللق مہدید دیلوی رحمت اللہ شاہ ولی اللہ مہدید دیلوی کے کتاب جو ہے اس میں موجود ہے در سمین فی مباشرات نبی الامیم یہ ان کی کتاب عربیم وہ لکھتے ہیں کہ میرے والید گرامی ہر بارہ ربی الاول کو محفیل ملاد کرتے تھے یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ایک دن جب ربی الاول کی بارہ تاریخ آئی تو میرے والید کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے والی تھے شاہ عبداللق مہدید دیلوی تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے ملے اس زمانے میں ٹکے چلتے تھے اس میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا ٹکوں میں آج تو فقیر کو ایک روپیہ دو تو آپ کا چہرہ دے گے گا کمبت کس بقیل سے پالا پڑا ایک روپیہ دے رہا اس لئے ایک روپیہ کا کچھ آتا ہی نہیں کیا دیں گے فقیر کو بھی ایک روپیہ نہیں دے سکتے بھائی تو چند ٹکوں کے چنے مانگا لی چنے کا ڈھیر سامنے رکھا محفیلے میلاد ہوا اور یہ چنے حاضری میں تقسیم کر دیئے گئے ٹھیک جن سے سارے علماء دیوبن کی سند ملتی ہے شاہ ولی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے شاہ ولیاللہ صاحب لکھتے میں نے اپنے والید سے سنا اسی رات حضور علیہ السلام کے زیارت ہوئی اور وہ چنے کے ڈھیری حضور کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس پر تحسین فرما رہے تھے آپ اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے یہ تو شاہ ولیاللہ نے لکھا محفیل دیلوی صاحب نے اب آئیے دوسرا چینل آئیے دوسری سند ہے شاہ عبدالحق محفیل دیلوی رحمت اللہ یہ آج کل لکھے بزرگ نہیں شاہ عبدالحق محفیل دیلوی رحمت اللہ کا وصال ہوا ہے دیلی میں ایک ہزار باون ہجری میں الحمدللہ میں دو مرتبے دیلی گیا اور بسیار تلاش محنون کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑی افسوس تو مجھے یہ ہوا کہ اتنا بڑا محدث اور اس کے سارے کارناموں کو لوگوں نے فراموش کر دیا پوری دیلی میں اچھے بھلے دیندار آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں شاہ عبدالحق محفیل دیلی کا مزار کہاں ہے تو کسی کو بتا نہیں کسی کو بتا نہیں پھر میں بریلی شریف جب گیا وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے قاضی عبدالحیم صاحبی تین چار دن پہلے انتقال ہوا تین چار سال یا دو سال پہلے اللہ غریق رحمت فرمائے پورے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی تھے میں ان کے پاس جب گیا تو ان سے میں نے پوچھا پھر انہوں نے مجھے پورا پتایا بتایا پھر جب میں دیلی گیا تو میں محرولی محرولی کو تیہ کر کے شمسی تالاب شمسی تالاب میں پانی نہیں ہے شمسی تالاب کو ابر کرنے کے بعد جنگل میں شابداللک مہدد دیلوی کا مزار شمسی تالاب کی دہلی میں ایک تاریخ حیثیت یہ ہے کسی اہل دل کسی بزرگ نے اس شمسی تالاب پر خواب میں حضور علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے اس کے تاریخ حیثیت ہے شمسی تالاب کو ابر کر کے گئے تو جب دیکھا تو افسوس ہوا کہ گرد و غبار ہے کسی زمانے میں عالی شان مقبرہ تھا لیکن اس کے بعد وہ منہدیم ہو گیا دیواریں بھی پختا نہیں پھر اس کے بعد دوبارہ جب میں غالباً شاید اکانوے یا بانوے میں گیا تو کسی صاحب نے وہاں اچھا صفحے دی اور مرمت کر کے صفحہی سترائے کا انتظام کیا ہوگا تو شاہ عبدالحق مہدد دیلوی کا میں نے ذرا سا تعروف کرا دیا ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بننا جادو کیا اخبار الاخیار فارسی زبان میں ہے اور اس کو چھاپا ہے مدینہ پبلیشنگ جو ایم اے جی ناروڈ پہ اب بھی موجود ہیں مدینہ پبلیشنگ نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ کیا ہے دو مشہور وحابی مولویوں نے ایک کا نام ہے مولوی محمد فازل اور دوسرے کا نام ہے مولوی مفتی آشیق الہی بلند شہری ان دونوں نے اس کا ترجمہ کیا اخبار الاخیار یہ مدینہ پبلیشنگ سے چھپی اس کا صفحہ نمبر چھے سو چوبیس پر یہ عبارت موجود ہے شاہ عبداللق مہدد دیلوی نے جو جن جن جگہ گئے بڑا کمال کیا سارے بزرگوں کے واقعات لکھے اگر چار ستر میں واقعات ملے تو چار ستری لکھ دی یہ لکھ دیا ہے فلا مزرک اس میں پیدا ہوئے اتنے سن میں ان کی وفات ہوئی سب پر جہاں جہاں گئے جس میں لاہور کے ملتان کے دہلی کے جہاں جہاں بھی آپ گئے پورا زخیرہ ہے ایک اخبار الاخیار آخری میں انہوں نے اپنے حالات بھی لکھے کہ میں عبداللق کون ہوں میرے والد کا نام سیفو رحمان ہے ہم ترکیون نسل ہیں بخارہ سے ہندوستان میں منتقل ہوئے اور یہاں جب میں پڑھتا تھا تو سب اپنے واقعات لکھے کہ سبق میں اتنا منمک رہتا تھا جھکا کر کے جب پڑھتا تو کئی دفعے چراغ سے میرے بال جل گئے آگ لگ گئی میرے سر میں وغیرہ میں اتنا اپنے سبق میں منمک رہتا سارے واقعات لکھنے کے بعد آخری میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی عبدالحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھے یہ ان کی آجزی ہے کوئی عمل ایسا نہیں اس لئے کہ ہر عمل میں فساد نیت رہا ہے یہ ان کی آجزی ان کے ساری مگر ایک عمل میرا ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا حالانکہ شابدالق مہدید ولی اتنے بڑے مہدیس ہیں یہ لکھ سکتے تھے جب میں ہندوستان آیا تو مسلمانوں کی زبان فارسی تھی تو میں نے مشکا شریف کی بڑی زخیم شرعہ لکھی عشبت اللہمات فی شرعہ مشکات یہ زبان فارسی میں اسی طرح فارسی میں کئی کتاب میں مثلاً او زمان میں فارسی میں حضور کی صیرت پر کوئی کتاب نہیں بڑے زخیم دو جلدیں مدارج نبوت کے نام سے فارسی میں شابداللہ مہدید دیلوی نے لکھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ زخیرہ میں قیامت کے لے جا رہا ہوں کہتے ہیں اللہ تعالی میں نے جو حدیث پر کتابیں لکھی ہیں وہ میں تیرے دروار میں پیش کرتا ہوں جو میری نجات کا ذریعہ ہو جائے میں نے بزرگوں کی صیرت پر اخبار اللہ خیار لکھی یہ قبول فرمال یہ ذریعہ نجات ہو جائے کچھ اور پیش کرتے مشکا شریف کی شرعہ پیش کرتے کچھ نہیں انہوں نے کہا میرے پاس تو نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہر عمل میں فساد نیت رہا مگر یا ارحم الراحمین عبدالحق کا ایک عمل ایسا ہے یقناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور وہ یہ ہے کہ میں میفیلے میلات کے وقت کھڑے ہو کر سلام پڑتا لائیے آپ میرے کتب خانے میں موجود ہیں کسی وہابی سے منگوائیے تمہارے مولیوں کا ترجمہ ہے اور اس کو مدینہ پبلیشنگ نے چھاپا اور جناب وہ میرے پاس موجود ہے اور صفحہ نمبر چھبیس اس کا نکالی ہے چھے سو چوبیس صفحہ نمبر اس پہ شیق محقنی ہے لکھا اب سنیے نتیجہ یہ بتائیے آپ ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور گوہ آئے جی آپ نے دیکھا ہے جو گوہ ہی دی آپ نے کہا نہیں میں نے زید سے سنا ہے زید کو کوٹ میں بلایا گیا زید صاحب یہ آپ نے واردات کا موقع دیکھا ہے انہوں نے کہا جی میں نے بکر سے سنا یہ بکر صاحب کو بلایا بکر صاحب کہتے ہیں بھائی میرے سامنے تو ایسا کو واقع نہیں ہوا اب مجھے بتائی اگر گوہائی میں ایک آدمی کراس کوئسچن جس کو کہتے ہیں اس میں اگر لا جواب ہو جائے تو مقدمہ ثابت ہوگا نہیں ثابت ہوگا اب کوئی آدمی اپنے آپ کو محدث کہے اور حدیث پڑھا ہے اور اس کی حدیث میں دو مشرک آ جائیں حدیث سمت کا کیا بنے گا کیونکہ میلا شریف منانا تو شرک ہے نا شاہ ولی اللہ مہدی دیلوی مشرک ہو گئے ان کے والی شاہ عبد الرحیم صاحب بھی مشرک ہو گئے شاہ عبداللک مہدی دیلوی بھی مشرک ہو گئے اب بتاؤ تمہاری سند کا کیا بنے گا جس کی سند میں کوئی مشرک آ جائے تمہیں تو حدیث بیان کرنے کے حقی حاصل نہیں بھائی کیوں بے وقع بنا رہے لوگوں کو تمہارے تو سند میں امام بخاری تو بہت آباد میں آئیں گے دونوں مشرک آ گئے تمہاری سند میں اس لئے ان کا قول بلکل غلط ہے اور میں نے حدیث کو بتا دی آپ کو یہ اصول نہیں کہ جو بھی حدیث اور قرآن میں ہو گا وہ ہی ہم مانیں گے یہ دوسرے ہوں کا کہنا ہے شافی حنفی مالکی جس میں پوری دنیا ان کی پیروی کرتی ہے تو ہمارے یہاں ہمارے امام کا قول ہم لیں گے یعنی کہ قرآن و حدیث سے ہم اس کا استحصانہ ہو گئے نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے تھے ٹھیک ہے تو یہ قاضرات جو ہیں یہ جو کچھ کہیں گے وہ اصل میں دین ہے اس لئے ہمارے یہاں شریعت کا ماخص کیا ہے قرآن سنت اجماع امت اور قیاد